اگر ہے وہ بے وفا تم وفا کرو اور اثر نہ ہو تو دعا کرو جسے جاہو اس کو برا کہو یہ تو دوستی کے خلاف ہے پہلے اس طریقے کا کونسپ تھا لیکن دنیا بڑھی ٹو جی آ گیا ٹو جی جاننا ہے ٹو جی آ گیا تو پھر یہ ہوا اگر تُو بے وفا ہے تو لے یہ بری خبر بھی سن لے ٹو جی کا جوانا آ گیا اگر تُو بے وفا ہے تو لے یہ بری خبر بھی سن لے میرا انتجار کوئی دوسرا بھی کرتا ہے اب آور آگے پڑ گئے اب تھری جی آفہور جی پہ آ گئے پہور جی پہ جو آیا تو یوں کہنا پڑ گیا کہ بچھڑکا تم سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے اب ڈائریکٹ والی بات بچھڑکے تم سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے استقبال کیجئے پونم سرواستوہ کا سنگار کی خوبصورت قویتری نوجوانوں کے دلوں کی تھڑکن آپ لوگوں کو لیے مجھے تعلی کے لیے نہیں کہنا پڑ گئے کہ تعلی بجائیے اب میں خاموس ہو جاؤں گا پونم سرواستوہ اس بات کی ماہر ہے وہ تعلی خوب بجوا لیتی ہیں مانو رکت پریوار کے سبھی سلسیوں کو بہت بہت بدھائی دیتی ہوں چار پنکتیوں سے بات شروع کرتی ہوں سنیے گا اگر بات اور شیر و شاعری آپ کے دل تک پہنچے تو دعاوں سے نوازیے گا حاضر کرتی ہوں ماں بندی باشنی کی آچل کی چھاؤں سے نکلتے ہو بابا فولینات کاشی بیشونات کی نگری میں آپ کے بیچ آئی ہیں پنکتیاں رکھتی ہوں آپ تک تک پہنچانے کا پریاش کرتی ہوں سنیے گا دل میں اپنے تمہارا ہی گم رکھ لیا دل میں اپنے تمہارا ہی گم رکھ لیا ہم نے علفت کا تیری بھرم رکھ لیا تمہیں اندھیرے بچھاتے رہے را ہمیں تمہیں اندھیرے بچھاتے رہے را ہمیں اس لیے نام میں نے پنم رکھ لیا اس لیے نام میں نے پنم رکھ لیا اور بہت شکریہ بہت شکریہ دیدی یہ جو دو بارڈر ہے ایک بارڈر ادھر ہے ایک بارڈر ادھر ہے تو یہ دونوں لوگوں کو لگی نہیں رہا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیو نہیں بجانا ہے تو ان پہ خاص تو ہے ان کو نظر کر دیجئے آپ سبھی کو نظر کرتی ہوں سنیے گا تعلیویں تو اپنے آپ بچ جائیں گے حاضر کرتے ہوں دیکھیں آپ لوگوں کے پیار میں کتنا دم ہے یہ بھی میں دیکھنا چاہتے ہیں سنیے گا کہ ہسی ہوتھوں پہ رہتی ہے مگر آنکھوں میں پانی ہے ہسی ہوتھوں پہ رہتی ہے مگر آنکھوں میں پانی ہے نہ جانے کس پہ آ جائے بڑی پاگل جوانی ہے نہ جانے کس پہ آ جائے بڑی پاگل جوانی ہے سمجھنا دوستوں یہ پیار کی پہلی نشانی ہے اور عبداللہ نے جو بات کہے اتنی بات کہنے کے بعد کتنا میرے اوپر چھٹا کسی انہوں نے کیا اور شیروشالی کہہ کہ مجھے مائک تک بلایا میں ان کو بہت بہت سادوباد دیتی ہوں اور ان کا بندن اور ابنندن کرتے ہوئے چاہتے ہوں کہ چار پانکتیاں ان کو سپورٹ کر دوں آپ لوگ تھالیاں وزا کر کے اجازت دیجئے تو چار پانکتیاں عبداللہ جی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں بے نکاب مد کریے تنگ مجھ کو جناب مد کریے میں کسی اور کی امانت ہوں میں کسی اور کی امانت ہوں اپنی نیت خراب مت کریے جس کی امانت آپ ہیں وہ امانت بھی ہے آپ کی اپنی نیت خراب مت کریے اور چار پانکتیاں میں چار میسے سوچتی ہوں کہ آپ کے لیے چار میسے آپ بہت اچھے دن سے سن رہے ہیں آپ سبھی سامین حضرات آپ بہت اچھے دن سے سن رہے ہیں نیزامت بھی بہت اچھے دن سے ہو رہے ہیں میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے شیر عرض کیا ہے ہم کو حفیش انواز کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہونا چاہیے عوام کی طرف سے ایک جواب میں دے دوں آپ لوگ تالیوں سے بتائیے کہ ایک جواب ان کو دے دوں اور بتا دوں آنکھوں میرا ہاتھ دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھوکر نہیں دیکھا جے اگر آپ لوگ اجازت دیجئے تو ہم بھی چار پانکتیاں کہہ دیں پھر سے جس کو گھر کا سنچالن نہیں کرنے آتا ہے نہیں دیا جاتا ہے اسے منچوں کا سنچالن دے دیا جاتا ہے وہ نظامت آج منچ پر کھول کے کر رہے ہیں اس لئے گھر میں بی بی نہیں کرنے دیتی اور یہاں پبلک کرنے دے رہیے تو اس لئے کر رہے ہیں آئیے چار پانکتیاں ان کو پھر ان کے سمبان میں پڑھتے ہیں کہ پتنی سنگ بھی کچھ راس کرو پر نار یہاں کیوں لُبھائے رہی ہے پتنی سنگ بھی کچھ راس کرو پر نار یہاں کیوں لُبھائے رہی ہے اپسوس پڑوس نہ توڑ کیا یا پنین یا نہ مٹکائے رہی ہے مطور خراب ہوئی اب دل مطور خراب ہوئی اب دل مطی میں کچھ پاتے نہیں آئے رہی ہے اجس بھائس کے آگے ربین بجے یہ بھائس کھڑی پگو راج رہی ہے میں ان کے سمبان میں پڑھنا چاہتی ہیں چار بند کے آن کے سمبان میں پڑھتی ہیں کہ اگر لکھوں گی رت خود کو تمہیں میں کام لکھ دوں گی اگر لکھوں گی رت خود کو تمہیں میں کام لکھ دوں گی میں بل بل ہوں تمہیں سیاد سے گلفام لکھ دوں گی بہت آسان ہے مٹی پہ مٹی سے یہاں لکھنا بہت آسان ہے مٹی پہ مٹی سے یہاں لکھنا میں پانی سے یہاں پانی پہ تیرا نام لکھ دوں گی میں پانی سے یہاں پانی پہ تیرا نام لکھ دوں گی اور آپ نے اتنی دیر تک یہاں پر محبتیں باتی آپ کے لئے میں چار پنکیاں پڑھتی ہوں سنیے گا آپ کا شیر و شاری ایسے انداز میں آپ نے کہا بہت اچھا لگا میں چار پنکیاں آپ کے لئے کہتی ہوں سنیے گا کہ اس کے جب قریب ہو گئی سنیے گا اس کے جب قریب ہو گئی زندگی عجیب ہو گئی وہ میرے نصیب ہو گئی وہ میرے نصیب ہو گئی وہ میرے نصیب ہو گئی اور چار پنکیاں رکھتے ہوں آپ کے بگل میں جو بیتے ہیں مجھے نام تو معلوم نہیں لیکن چار پنکیاں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تیرے میں خانے میں شنگار کی پنکیاں مجھے پڑھنی ہیں شنگار کی پنکیاں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ تیرے میں خانے میں یادوں کی سنگ میں جھوم لیتی ہوں تیرے میں خانے میں یادوں کی سنگ میں جھوم لیتی ہوں کبھی تنہائیوں میں تیرے سنگ میں جھوم لیتی ہوں تجھے پانے کی خواہش جب بھی کوئی زد پکڑتی ہے میں تیرا نام لکھ کر کے ہاتھے لیچوں لیتی ہوں میں نے بہت لوگوں کو پنکیاں دیں لیکن آپ بہت خوش ہو کر کے میرے پاس آیا اور چار پنکیاں مجھے دینے پر مجھے کچھ آپ کا عشیرواد آیا اور حاسم جی کو میں چاہتا ہوں چار پنکیاں آپ نے بہت بڑی محفل سجائی نئی نئی آپ کے لئے سنیے اب دیکھتے ہیں کون لے کے آتا ہے حاضر کرتے ہیں سنیے ایسے ایسے کہنے سے کوئی کام نہیں چلتا سنیے کہ تیرے ہوٹھوں کی کوئی تازہ گزل بن جاؤں تیرے ہوٹھوں کی کوئی تازہ گزل بن جاؤں تیرے ہوٹھوں کی کوئی تازہ گزل بن جاؤں میں تیرے جھیل کا ایک نیلی کول بن جاؤں میں تیرے جھیل کا ایک نیلی کول بن جاؤں تم ہو تیار اگر شاہ جہاں بننے کو اب اس نے گا کہ تم ہو تیار اگر شاہ جہاں بننے کو تم ہو تیار اگر شاہ جہاں بننے کو میں تیری چاہ میں ممتاج محل بن جاؤں میں تیری چاہ میں ممتاج محل بن جاؤں اور آپ سبھی کے لیے چار پنکیاں حاضر کرتی ہوں سنیے گا حاضر کرتی ہوں سنیے گا آپ نے مجھے آپ نے مجھے کچھ آشیر بات دیا میں آپ کا نام تو جانتی نہیں ہوں لیکن آپ کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں آپ کا ہارتگ بندن اب نندن کرتی ہوں چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنیے گا سنیے گا یہ شیر آپ کے دل تک پہنچ گئی تھی اس لئے آپ میرے دل تک پہنچ گئی چار پنکیاں حاضر کرتی ہوں سنیے گا سنیے گا کہ پونم کو دل میں بسانے سے پہلے آپ سبھی سامائیں حضرات کا استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا کہ عزازت سے یہ شیر پڑتی ہوں سنیے گا کہ پونم کو دل میں بسانے سے پہلے پونم کو دل میں بسانے سے پہلے پونم کو دل میں بسانے سے پہلے ذرا پوچھ لینا زمانے سے پہلے زرا پوچھ لینا زمانے سے پہلے رہوں گی تیرا بمم تذر میں ہمیشہ رہوں گی تیرا بمم تذر میں ہمیشہ مجھے پونی کرنا مجھے پونی کرنا تم آنے سے پہلے مجھے پونی کرنا مجھے پونی کرنا تم آنے سے پہلے اس آرے میں بات اس آرے کو اگر سمجھو راج کو راج رہنے دو جی آئیے میں ایک گزل آپ لوں کے بیچ سناتی ہوں ہو جائے گزل آپ کے لیے سنیے مطلع حضر کرتی ہوں کہ گلوں سے جذبے علفت نبھا کر دیکھ دی ہم نے دیکھئے دائیسور بٹھے ہوئے سبھی شہرہ اگرام کا نہیں تھوڑی دیر سن لیجئے اس لئے کہ میں بہت دیر تک سنی ہوں آپ لوگوں کا اور بیچ میں بولیے گا نہیں حاضر کرتی سنیے اس لئے اس دائیس کی بہت چھوٹی کلم ہوں میں بہت چھوٹی شہرہ ہوں اس لئے میں سناتی ہوں آپ لوگ سنیں گے تب ہی تو سنیے گا کہ گلوں سے جذبے علفت نبھا کر دیکھ لی ہم نے گلوں سے جذبے علفت نبھا کر دیکھ لی ہم نے تڑپ تڑپ تیش کو ہاتھوں سے اٹھا کر دی تڑپ تیش کو ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھ لی ہم نے یہ دریہ عشق کی گہرائیوں کو کون سمجھا ہے سنیے گا شیر حاضر کرتی ہوں یہ دریہ عشق کی گہرائیوں کو کون سمجھا ہے مگر علفت کا ایک لنگر ڈبا کر دیکھ لی ہم مگر علفت کا ایک لنگر ڈبا کر دیکھ لی ہم نے وقت سے ہاتھوں سے جو مٹ نہیں سکتا مٹ آنے سے وقت کے ہاتھوں سے جو مٹ نہیں سکتا مٹ آنے سے تو ایسا زخم سینے سے لگا کر دیکھ لی ہم نے تو ایسا زخم سینے سے لگا کر دیکھ لی ہم نے شیر حاضر کرتی ہوں بطور خاص سمات کیجئے گا خبر لی ہم نی مٹ سمات کیجئے جی میں حاضر کرتی ہوں خطر نازم خطر نازم ہے لیکن چار میسرے میں چاہتے ہوں کہ نازم کو سبر پیت کر تب ہوں حاضر کرتے ہوں سنیے گا تہزیب کی پونم ہوں بے اصول نہیں ہوں تہزیب کی پونم ہوں بے اصول نہیں ہوں تہزیب کی پونم ہوں بے اصول نہیں ہوں اور قومی ایک جہتی کے حوالے سے چار مصرے حاضر کرتے ہوں اس کے بعد اپنا ستھان لیتے سنیے گا کی مانتی ہوں کی سب کی چہتی ہوں میں مانتی ہوں کی سب کی چہتی ہوں میں باہ میں چاند نی کو سمی ہوں میں باہ میں چاند نی کو سمی تی ہوں میں لاج میری رکھو اے خدا کے نبی لاج میری رکھو اے خدا کے نبی دل میں کعبہ ہے کاشی کی بی تی ہوں میں دل میں کعبہ ہے کاشی کی بی تی ہوں میں دل میں کعبہ ہے کاشی کی بی تی ہوں میں کیا کیا تھا آج من گنگا کاشی بھائی 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 خاص کر ابھی لفظ عشق لکھا نہ تھا کسی شب نے اس کی بھائی پر وہ سبا کے بھیس میں آئی اور کئی گل کھلا کے چلی گئی